میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اور بڑی راتو کے اجتماع کی کیا اہمیت ہے؟ ماشاءاللہ دیکھیں اہمیت آپ اوچھ رہے دعوت اسلامی کا اولین کام ہفتہ وار اجتماع ہی ہے دعوت اسلامی کا آغاز ہوتا ہے اور اجتماع ہوتا ہے اور اس اجتماع میں آنے والے امیرل سنت کا بیان سنتے رہے وہ پھر مبلک بنتے رہے معلم بنتے رہے تو درس شروع ہو گئے تو بیان شروع ہو گئے تو نگران بننا شروع ہو گئے انہی میں سے درس انظامی کرنے والے بنے انہی میں سے حافظ بھی بنے قاری بھی بنے اور یوں ایک اجتماع جو شروع ہوا تھا اب کچھ سات سو اجتماع تو پاکستان میں ہو رہے ہیں اور دنیا بھر میں بھی اجتماعات ہو رہے ہیں اور یہ اجتماعات کرنا نیکی کی دعوت دینے کا ذریعہ ہے حضرت دعوت علیہ السلام کا اجتماع ہوتا تھا اور اس کے اندر آپ بیان فرماتے تھے میرے آقا علیہ السلام صحابہ کو جمع کرتے تھے ارشاد ہوتا نیکی کی دعوت ہوتی پھر اجتماع غوثیہ بہت مشہور ہے کہ پہلے اولاں کم ہوتے تھے تین افراد ہوتے تھے پھر ستر ہزار تک کا مجموع ہوا اور بغیر مائک کے غوثے پاک سبتہ کا آواز بھی پہنچاتے تھے اور کتنے لوگ اس کے اندر آ کر ایمان قبول کرتے تھے اور کتنے جو ہیں وہ بعمل مسلمان بن جائے کرتے تھے دیکھیں دعوت علیہ السلامی کے اجتماعات میں کیا ہوتا ہے تلاوت ہوتی ہے دو فضیلت سے بھرپور ہے ناشریف ہوتی ہے اس کے رسول پیدا ہوتا ہے نیکی کی دعوت دی جاتی ہے اس میں آیتیں حدیثیں اس کی شروعات اور نیکی کی ترغیبات موٹیویشن دی جاتی ہے اللہ کے رحمت سے اور پھر بعد میں چھے دروشریف دو دعائیں پڑھائی جاتی ہیں تنظیمی اپ ڈیٹس دی جاتی ہیں اللہ کے رحمت سے ذکر ہوتا ہے دعا ہوتی ہے پھر خلقے لگتے ہیں رات اسلام بھائی اعتقاف کرتے ہیں مسجد کے اندر تحجد پڑھتے ہیں اشراق چاش تک یہ سلسلہ چلتا ہے تو یہ افتوار اجتماع دعا اسلامی کا بہت سارے نیکیوں اور خیر کے کاموں کا مجموعہ ہیں اللہ کے رحمت سے اللہ کے رحمت سے اور بڑی راتوں کے اندر عجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے جسے دیکھیں شب قدر اس کی عبادت کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے چھے پھر گیارویں بارویں بارویں رات تو سب راتوں سے افضل ہیں تو شب قدر سے بھی افضل راتیں ہوتا ہے اور اس طرح بڑی راتوں کی خیر و برکت بھی زیادہ ہوتی ہے اور لوگ زیادہ تعداد میں آتے ہیں تو اثر بھی زیادہ لیتے ہیں اللہ کے رحمت سے اور انہی حکمتوں کے پیش نظر دعا اسلامی کا افتاور اجتماع بھی ہوتا ہے اللہ کے رحمت سے بڑی راتوں کے اجتماع بھی ہوتے ہیں اور کتنے لوگ علم دین سیکھتے ہیں گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور بعض اوقات قبول اسلام کے واقعات بھی ہوئے ہیں اور تائب ہونے والوں کا تو سمجھیں کہ شمار ہی نہیں ہے اللہ کے رحمت سے